اس لئے پہنبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ترکتو فیکم عمرین لن تظلو ما تنسکتن بہماء تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو تھامر ہوگے گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حدیث میں سنت کے لفظ میں اور ایک حدیث میں اہلِ بیت کے لفظ میں اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے میرے اہلِ بیت اور ظاہر ہے کہ اہلِ بیت میں سب سے اول جو شمار ہے وہ بیوزیوں کا ہوتا ہے اور لگر اکلام کا یہ فرمانا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو بھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور میرے اہلِ بیت یہ اس لیے احتمال اہلِ بیت میں اور خاص عورت نبیر اسلام کے دیویوں نے اور خاص عورت عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبیر اسلام کا بہت سا علم امت تک پہنچا ہے آپ سے بہت کچھ سنا بہت کچھ آپ کی عمل دیکھیں بلکہ گھر کے سارے امور تقریبا بیان کیے نبیر اسلام کے نبیر اسلام کے رات کے سارے امور بیان کیے تو گویا آپ کے علم کا حصہ جو آپ کے گھر کے متعلق تھا وہ تحت لبومنین نے دیکھا اور بیان کیا اور ان میں سے زیادہ علم عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے تو یہ عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خضیلت کے دلیل ہے عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ علم بعض صحابہ سے بھی سنا جن میں حمزہ بن عمر الاسلامی ورشاد نمی بقاس قمر بن خطاب اور خدا آپ کے والد عبو بکر صدیق رضیل عنہ جبکہ سمائے حدیث میں عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہت سے شاگرد ہیں بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے طابعین اور امام بڑی رحمہ ظلمہ نے تحبیب الکمال میں ایک لمبی تاریخ پیش کی ہے ان کے طلاع مزار کی ان کے شاگردوں کی جیسے اغراہیم بن یزید التیمی اغراہیم النقعی اصفد بن یزید النقعی جبیر بن نفیر حسن بصری اور حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اذکی علامہ خباب بن عبداللہ بن زبیر بن عوام اتنبی فرس زاقوان ابو صالح اور زاقوان ابو عمر بن عشاق غلامتا رضیع بن عمر الجرشی جفا بیمتا زرارہ بن اوفا زبیر بن حدیج العصدی استر سرائب بن یزید سعد بن حشان بن عمر سعید بن جبیر اور سعید البخوری سعید بن مسید سرشریح النقعی ابو فایل شقيق الاسدی اور تاوس ابن كایثان تلحادن عبداللہ بن عثمان اور عامر ابن فاد عامر الشعنی یہ بہر بڑے نام ہیں عبداللہ بن شداد عبداللہ بن عامر بن رضیع تو ایک لندی طویل فرس ہے ان محدثین کی جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ بارا میں ابو موسیٰ العشری کہ بیٹی ابو بردہ فرماتے ہیں ولکہ ابو موسیٰ عشری اپنا قولے کہ ما اشکل علينا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قد تو فسألنا عائشة عنہ ان لا وجدنا عندها منہ علم کہ ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر مشکل ہوتی یا سمجھ میں نہ آتی یا اس کا کوئی حصہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہم عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے اور ان کے بعض اس حدیث کے بارے میں علم ہوتا اور وہ ہمارے مشکل کو حل کر دیا کرتی تھی یا سمجھ پر رجوع کردے وہ فرماتے ہیں کہ قامت عائشة اعلمن ناس عائشة رضی اللہ عنہ سب سے بلی آلمتی يسألوه الاقابر من اصحاب رسول اللہ نبیل اسلام کے بڑے بڑے صحابہ ان سے سوال کیا کرتے تھے یہاں آمیر شاہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے خاص حقود مسروط جب عائشہ صدیقہ سے کوئی حدیث بیان کرتے یا ان کی کوئی بات بتاتے یا ان سے حدیث نقل کرتے تو یوں فرماتے کہ حد صدنی الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب رسول اللہ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع ثماوات کہ مجھے یہ حدیث سمائی صدیقہ نے جو صدی ہیں اور صدیق کی بیتی میں اور حبیبت حبیب اللہ اور ابو اللہ کی محبوب کی محبوب اللہ کی محبوب کی تیاری یعنی محمد الرسول اللہ سلم کی تیاری بیلی المبرات من فوق سبع ثماوات دن کی برات ساتھ عشمان سائی بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی اللہ رب العزت کی طرف سے جب قوم نے ان پر نظام لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کی برات نازل فرمائی اس میں عقاب بن ابیرباہ کا قول ہے کہ قانت عائشت افتہن ناصر کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی فقیحہ تو اعلم انہ سب سے بڑی آلنک تو احسن انہا رائی اور سب سے اندہ رائی کمالک امام زهرکہ قول ہے لو جمع علم آئسة الى علم جميع ازواج النبی صلی اللہ علیہ و علم جميع النساء لکان علم آئسة افضل اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم اور نبیل افران کی تمام بیبیوں کا علم اور امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے تو عائشہ صدیقہ کا علم ان سب سے افضل ہوئے اس لئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طلب علم بڑی حریص تھیں اور نوہوں نے علم حاصل کیا حافظ مقیم رحمہ اللہ نے جناب الافحام میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقابل کیا ہے کہ دونوں میں کون افضل ہے اور ایک لمبی بحث کی پھر سماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں اپنے شیخ شیخ علیہ السلام نے تینے رحمہ اللہ سے پوچھا تو شیخ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ عائشہ اور خدیجہ دونوں کے لئے ایک ایک مستقل فضیلت ہے خدیجہ کے فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کا ساتھ دیا اول اسلام میں نبی اسلام کو تسلی لینا نبی اسلام کی ثابت قدمی فرمانا نبی اسلام پر مال خرج کرنا اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اور نبی اسلام کو تسلی دی تو ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اول اسلام میں اغابہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ نبی اسلام کا ساتھ دیا اب آخر اسلام ان کی عمر کے آخر حصہ اور ان کے ساتھ دینے کا یہ سب سے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اسلام سے دین سیکھا اور دین کو بقاعدہ آگے پہنچانے کا فریبہ انجام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علم کو آگے منتقل کیا اس لیے ان کے خینکروں شاگرد ہیں جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی اسلام کا علم حاصل کیا تو گویا ان کی بھی فضیلت ہے اور ان کی بھی فضیلت ہے ان کے مراقب کا تعلق آغار اسلام سے اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا نبی اسلام کا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اشارت رمایا کہ میں نے جنت میں خدیجہ کا گھر دیکھا جو ایک ہی موٹی سے بناوے من قصب لا سخب في فلا نصب ایک موٹیجہ ان کی کورا محل بناوے و جسم كوی شور اور كوی كسی فسنک فساہبنی اور عائشہ صدیق رضی ان کی شام میں بہت سے نصوص وارد ہوئے اور نبی اسلام کی بہت احادیث ہیں نسال کے دور رسول اللہ نے فرمایا اور عائشہ میں نے تم سے شادی سے قبل تمہیں خواب میں تین بار دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ جبریل امین تمہیں ایک ریشن کے تپڑے میں دھاب کر میرے پاس لائے اور مجھ سے کہا کہ ہاں ہی مراج ہوگا کہ آپ کی بیوی